ہو ہو مجھے نہیں پتا چھوڑو گیمز میں نے بائک سیکھنی ہے ہانیا تمہیں بائک نہیں آنا مجھے نہیں پتا میں نے آج ہی سیکھنی ہے بند کرو یہ لو میں کلوز کر دیتا ہوں ایسا کرو پھر یہ کلچ کلوز کرو پہلے اب ایسا کرو ٹھیک لگاؤ ڈاکٹر ہانیا کا محل تاکہ وہ لائٹ نہیں کورتی 1,2,3 and go محلہ تو یہ بتایا کہ ڈاکٹر ہانیا اس محلے میں رہتی ہے اب میں اس وقت کس سے پوچھوں کوئی تو یہاں نظر بھی نہیں آرہا مجھے ہاں وہ بھائی آرہا ہے اس سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر ہانیا گھر اس محلے میں ہمیں پتا ہے جب آپ پلیس وہ تو بتا دیں بھائی اس محلے میں میں تو نہیں آیا ہوں تو مجھے تو نہیں پتا میں لوڑ کروانے جا رہا ہوں مجھے اس بارے میں نہیں ماروں گا ٹھیک ہے بھائی ابھی ہفتہ ہو گیا ہم کوئے کو ڈاکٹر ہانیا کا میں گھر کیسے ڈونڈو لڑکا ایک اور آرہا اس سے پوچھتا ہوں تو بھائی میں آپ سے ڈاکٹر ہانیا کا گھر کا پوچھ رہا ہوں آہ 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 اچھا اس کنگے نے گھر تو یہ بتایا ہے اور دروازہ بھی کھلے ہے اور اوپر سے آدھی رات کو میں کسی اور سے کیسے پوچھوں چلو خیر چلا جاتا ہوں دیکھا جائے گا تو ڈاکٹر ہانیا کا گھر نہیں لگتا مجھے لڑکا لڑکی کون ہے یہاں کیا کر رہے ہیں یہ تو ڈاکٹر گھانے لگتا ہے نہیں لگتا ہی مجھ سے کیک نہیں سٹالڈ ہو رہا نا نہیں ہو رہا مجھے نہیں پتا مجھے آج ہی سیکھنی ہے مجھے نہیں پتا یہ لڑکیوں کے بس کا کام نہیں ہے نہیں بات مجھے آج ہی سیکھنی ہے اچھا سنو جو اتنا شوارما برگر کھانتی ہے وہ زور لگاؤ نا تیک پیاب دیکھو ابھی برگر شوارما آپ نے گل نہیں آیا اچھا چلو سنو یہ کون ہے یہ کون ہے تم رکو کون ہو نہیں بھائی میں گھر بھول گیا ہوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ اچھا آتا ہوں بھائی آتا ہوں بھائی میں غلطی سے آگئے ہوں بھائی میں جانبوری کے اندر نہیں آئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بینہ پرمیشن اور بینہ لوگ کیے آپ دروازے میں گھس کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور یار آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ فیملی والا گھر ہے اور شرم کرنی چاہیے یہ پوچھو کہ یہ ہے کون آپ کون ہو اور آپ کو شرم نہیں آتی ایسا کام کرتے ہوئے پھر دوں گو احمد کان پٹی پہ بھائی ایسی ویسی بات نہیں میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں چور ہوں نہ رکے رہا ہوں میری پوپو کی طبیت خرافتی تھی تو میں ڈاکٹرہ ہانیہ کا گھر مجھے اس نے ادھر اٹریس بتایا تھا رات کو دو بجے دیکھو بھائی میں نے دو بندوں سے پوچھے مجھے ایک رکے نے بتایا کہ یہ گھر ہے اب پتنی اٹھا رہا ہے وہ گھنگا سا پتنی کہتا ہے میں تو مسٹیک سے اندر آگیا ہوں گلتی تو سزا ملے گی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ ایک فیملی کا گھر ہے اور پاکستان میں فیملی گھر میں بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے میں معاف نہیں کرنے والا ہاں اگر واقعی آپ کی پوپو بیمار ہے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا چلو میرے ساتھ